بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں قرآن کی تلاوت الٹا کرنا یعنی ترتیب کے خلاف قرآن پڑھنا اس پہ چند ضروری مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں جیسا کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر دو سفہ نمبر دو سو انتر پہ تلائل کے ساتھ حدیث کے ساتھ یہ مسائل موجود ہیں نمبر ایک نماز ہو یا نماز کے علاوہ غیر نماز اگر آپ قرآن الٹا پڑھتے ہیں ترتیب جیسے قرآن ہے ایک پارہ دو پارہ تین پارہ جس ترتیب سے ہے اس کے علاوہ آپ پڑھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ سب سے پہلے جو ہے قل ہو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جا کے پڑھ رہے ہیں الٹا آئے رہے ہیں الٹی طرف سے پڑھ رہے ہیں چاہے ترتیب آئے رہے ہیں یا بینہ ترتیب کریں لیکن الٹا پڑھ رہے ہیں یہ مکرو ہے ٹھیک ہے چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر مکرو ہے لیکن نماز کے باہر کی جو بات آگئی یہاں پر ایک اشکال ہے لوگ کہیں گے پھر چاہے بھائی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہم امہ پارہ پڑھاتے ہیں قرآن جو سکھاتے ہیں سب سے پہلے پارہ ام جو پڑھاتے ہیں انہیں وہ تو الٹا ہے وہ تو الٹا لکھا ہوا ہے پھر وہ کیسے ہے وہ تو نماز کے علاوہ ہے وہ تو پھر ناجائز ہونا چاہیے جواب یہ ہے وہ آسانی کے لیے سہل کرنے کے لیے بچوں کو آسان کرنے کے لیے تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وجہ سے صرف اسے ہی جائز قرار دیا گیا ہے کہ صرف بچوں کو سکھانے کے لیے وہاں پر آسانی کے لیے قرآن کا وہاں الٹا پڑھنا پڑھانا جائز ہوگا اس کے علاوہ چاہے نماز ہو یا نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت الٹا کرنا یہ مکروہ ہے پسندیدہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ غلطی سے اگر کوئی الٹا پڑھ دے نماز میں کیا مسئلہ ہے غلطی سے پڑھے تو کوئی حرج نہیں مکروہ بھی نہیں ہے اگر کوئی غلطی سے پڑھ لے ہاں اگر جان بوجھ کر پڑھے گا تب جا کے مکروہ ہے ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے اگر کوئی الٹا پڑھ دے کیا سجدہ سوہ واجب ہو جائے گا جواب یہ ہے کہ نہیں نماز اس کی مکروہ ہو جاتی ہے سواب میں کم ہی آ جاتی ہے لیکن سجدہ سوہ واجب نہیں ہوتا ہے پھر ایک سوال اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی غلطی سے بھول کر سورہ ناس پہلی رکعت میں پڑھ دے تو کیا کرے گا پھر وہ قلعود بروب بن ناس پہلی رکعت میں پڑھ دیا اب اس کے بعد تو کوئی سورہ ہے ہی نہیں اب کیا وہ الٹا قرآن پڑھے گا اس کے لئے جواب یہ ہے کہ وہ اگلی رکعت میں بھی وہی سورہ ناس پڑھ لے اگر چار رکعت والی نماز ہے چاروں میں وہ سورہ ناس پڑھ لے کوئی دکت نہیں کیونکہ ایک ہے سورت کا تقرار ایک سورت کو ایک سورہ کو ہر رکعت میں پڑھ دینا ایک ہے الٹا پڑھنا الٹا پڑھنا ہر حال میں مکروہ ہے چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو لیکن سورت کو ایک ہی سورہ کو بار بار پڑھنا ہر رکعت میں پہلی رکعت میں وہی سورہ دوسری رکعت میں وہی سورہ یہ فرض نماز میں مکروہ تنظیحی ہے چھوٹے درجے کا مکروہ ہے یعنی یہ اتنا بڑا سخت جرم نہیں ہے لہٰذا یہ تو فرض نماز میں ورنہ نفل نماز میں سنت نماز میں تو تقرار کر لینا یعنی پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھا تھا دوسری رکعت میں پھر وہی سورہ پڑھ دیا کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں کوئی کراہت بھی نہیں ہے مکروہ بھی نہیں ہے یہ تو سنت نماز نفل نماز لیکن فرض نماز کا مسئلہ ذرا الگ ہے تو اگر وہ سنت نماز فرض نماز یا کوئی جو ہے سنت نماز فرض کے علاوہ سنت نماز نفل نماز میں ایسا ہو گیا تھا پہلے ہی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دیا تو ہر رکعت میں سورہ ناس پڑھ دے کوئی بات نہیں مکروہ بھی نہیں ہے لیکن ہاں اگر فرض نماز ہے اس میں ایسا کر دیا تھا تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ہر رکعت میں سورہ ناس پڑھ لے کیوں اس لیے کہ اگر وہ سورہ ناس پڑھ دیا ہے اور ہر رکعت میں سورہ ناس کا پڑھ لینا فرض نماز میں مکروہ تنزیحی ہے یعنی ثواب میں کوئی کمی نہیں لیکن یہ چھوٹے درجے کا ہے الٹا پڑ دینا یہ بڑے درجے کا ہے اسی لئے یہ مجبوری ہے تو چھوٹے درجے کو اپنا لے بڑا درجہ نہ کریں یہ ایک آسان کے لئے بتایا گیا ہے بہر کیف یہ چند ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں